لوگ کر رہے ہیں سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ سجدے میں بازو پہلو سے کس قدر جدہ ہونے چاہیے جماعت کے دوران سجدے میں بازو پہلے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے ساجد صاحب راول پنڈی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سجدے میں جو دونوں پہلو ہیں یہ آپ کے بازو ان سے الگ رہے خوب کشادہ طریقے سے سجدہ کریں آپ اور کمر اٹھی وی رہے البتہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے سردہ کرے گی تو اجماع سے حدیث خاص کی گئی ہے کہ یہ جو کھل کے سردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے باقی رہا مسئلہ جماعت کے ساتھ تو جماعت میں اگر جب آپ مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کھلے طریقے سے سردہ کرنا ممکن رہتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر بازو سمیٹنا پڑے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مل کے کھڑے ہونے کی اہمیت کھل کے سردہ کرنے سے زیادہ ہے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے